صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم امور طبیعہ کی تیسری قسم اخلاق کے بارے میں پڑھیں گے تو اس سے پہلے ہم عربہ اناسر اور مزاج کے بارے میں پڑھ چکے ہیں تو عربہ اناسر سے مزاج بنتے ہیں اور پھر مزاج سے اخلاق بنتے ہیں تو ان کا آپس میں ایک گہرہ ربطہ ہے تو اخلاق جو ہے جو جسم کے اندر رتوبات پائی جاتی ہیں اس میں صداری سفرہ بلغم جو آپس میں ملے ہوتے ہیں اس کو اخلاق کرتے ہیں اور خون جو ہے وہ تمام اخلاق کا مرقب ہے جو خلد بھی پائی جاتی ہے وہ خون کے اندر موجود ہوتی ہے تو جدید سینس نے بھی اس کو ثابت کیا ہے کہ جو بھی ہم ٹیسٹ کراتے ہیں تو وہ بلڑ سے ہی ٹیسٹ کراتے ہیں تو اس سے پھر ہر قسم کی امراض کا علم ہوتا ہے پتہ چلتا ہے تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ خون کے اندر ہر قسم کی اخلاق پائی جاتی ہے تو اس لئے آج سے خون مرقب بھی ہے تو آج ہم اخلاق کے بارے میں پڑھیں گے اخلاق کی دو قسمیں ہیں طبعی اور غیر طبعی طبعی خلت کی جسم کو ضرورت ہوتی ہے جو غیر طبعی خلت ہے جو خلت بار جاتی ہے تو پھر وہ جل کر اس سے فاصل مادے پیدا ہوتے ہیں تو پھر اس سے آگے امراض پیدا ہوتی ہیں تو اس کو غیر طبعی خلت کہتے ہیں تو اصل میں طبعی خلت کی جسم کو ضرورت ہوتی ہے تو اس کی آگے چار قسمیں ہیں صدا خون سفرہ اور بلغم یہ جو چار ہیں صدا خون سفرہ بلغم اس کو اخلاق کہتے ہیں تو پھر ان کے آگے جو ہیں رنگ ہیں صدا کا رنگ بینگنی ہوتا ہے یعنی سیاہی محل بینگنی رنگ خون سرخ رنگ کا ہوتا ہے سفرہ جو ہے اس کا رنگ زرد ہوتا ہے بلغم اس کا رنگ سفید ہے تو اس میں بھی ایک حکمت ہے کہ رنگ کے ذریعے ہم اخلاق کو پچان سکتے ہیں کیونکہ جس قسم کی ہم غزا کھاتے ہیں اس سے اخلاق بنتی ہیں تو پھر جو خلت جسم کے اندر بڑھ جاتی ہے پھر اس کا چیرے کے اوپر اس کے اثرات نمائن نظر آتے ہیں اگر جسم کے اندر صدا بڑھ جائے تو چیرے کا رنگ بینگنی یعنی سیاہی محل ہو جاتا ہے اور چیرے کے اوپر سیاہیاں پڑ جاتی ہیں یا رنگ سیاہی محل ہو جاتا ہے اگر خون بڑھ جائے کیونکہ خون کے اندر ری بھی پائی جاتی ہے حددت ہوتی ہے جس کی وجہ سے چیرے کے اوپر سرخی آ جاتی ہے تو جس کا چیرہ سرخ ہو تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ اس کا مزاج جو ہے یہ ری والا ہے اس میں خون کی حددت ہے تو جو سفرا ہے اس کا رنگ زرد ہے تو اگر جسم کے اندر سفرا بڑھ جائے یعنی گرمی خوشکی بڑھ جائے تو چیرے کا رنگ زردی محل ہو جاتا ہے جس طرح پیلے گرکان کے اندر چیرہ زرد ہو جاتا ہے تو ہم ہمیں پتہ چال جاتا ہے کہ سفرا بڑھ چکا ہے تو پھر ہم تھنڈی چیزیں سرطار چیزیں استعمال کرتے ہیں جس سے وہ پیلے گرکان دور ہو جاتا ہے تو اسی طرح بلغم جو ہے بلغم اگر جسم کے اندر رتوبات بڑھ جائیں تو اس سے چیرے کا رنگ سفید ہو جاتا ہے سرخی بھی ہوتی لیکن سفیدی زیادہ ہوتی ہے تو اسی طرح ہم رنگ کے ذریعے بھی مزاج کی اخلاعات کی تشریح کر سکتے ہیں پرانے دور کے اندر قدیم دور کے اندر جب طب کو پوری دنیا کے اندر عروج تھا تو وہ جتنے بھی عطبہ کرام تھے وہ طب کے علوم کو جانتے تھے وہ انہوں نے یہ سب چیزیں پڑھی ہوئی تھیں تو پھر ان کے سامنے کوئی مریض آتا تو وہ چیرے سے ہی اس کی مرض کی تشریح کر لیتے تھے کیونکہ ان کو پتا چل جاتا تھا کہ یہ کون سی اخلاعات اس کے اندر زیادہ ہے یا اس کا مزاج کون سا ہے تو پھر وہ اصل میں تو طب مزاج کا علاج کرتی ہے خلط کا علاج کرتی ہے تو جو چیز بار جاتی ہے اس سے علامات پیدا ہوتی ہیں جن کو ہم امراض کہتے ہیں تو طب چاہتی ہے کہ علامات کا علاج نہ کیا جائے بلکہ جو خلط بار چکی ہے جو مزاج بار چکا ہے اس کا علاج کیا جائے اس کو چینج کیا جائے اور چینج کرنے کا ایک طب نے نظریہ پیش کیا ہے جس کو ہم علاج بھی زید کہتے ہیں اگر جسم کے اندر سردی خوشکی بار گئی ہے تو اس کا علاج ہم گرمی تری سے کریں گے اگر گرمی تری بار گئی ہے تو پھر اس کا علاج ہم سردی خوشکی سے کریں گے تو اسی طرح اگر خون کے اندر گرمی خوشکی بار گئی ہے تو اس کا علاج سردی تری سے کریں گے سردی تری بار گئی ہے تو اس کا علاج گرمی خوشکی سے کریں گے تو یہ ایک طریقہ کار ہے اور فطری علاج ہے اور اس سے جتنی بھی جو مزاج بڑھتا ہے اس سے بیاک وقت کئی علامات پیدا ہو سکتی ہیں تو تیب چاہتے ہیں کہ مزاج کا عداج گیا جائے جب مزاج چینج ہو جائے گا اس سے جتنی بھی علامات پیدا ہو چکی ہیں وہ آٹومیٹرک ختم ہو جائیں گے تو یہ جو اخلاعات ہیں اس کے پھر آگے مرکز ہیں یعنی صدا کا مرکز وہ تلی ہے اور خون کا مرکز وہ دل ہے اور سفرا کا مرکز جگر ہے اور بلکن کا مرکز دماغ ہے پھر ان چار ازا کے پھر آگے تابع ازا ہیں ان کو ازا رئیسہ کہتے ہیں یہ اپنے تابع ازا کو آگے سپورٹ کرتے ہیں تو جو خلد خون کے اندر پائی جاتی ہے تو دورانے خون جسم کے اندر خون چلتا رہتا ہے اور پھر جہاں کہیں بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے خون سے وہ خلد اس جگہ مرکز کے اندر منتقل ہو جاتی ہے وہاں سٹور ہو جاتی ہے تو جو اس کے تابع ازا ہوتے ہیں پھر وہاں سے جو خلد سٹور ہوتی ہے وہ اس تابع ازا کی پھر سپورٹ کرتا ہے اور اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے جس طرح تلی ہے تلی میں سٹور ہوتا ہے تو تلی کے آگے تابعہ ازا ہے جیسے اس کے تابعہ ہڈیوں کا نظام ہے کریئر ملکنی ہڈی جیس کو کہتے ہیں ربات ہیں تو یہ پورا نظام جو ہے ایک تلی چرہا رہی ہے تو جب ان چیزوں کی آگے تابعہ ازا کو ضرورت پڑتی ہے تو یہاں سے وہ فیدہ حاصل کرتے ہیں تو خون ایک کا مرکز دل ہے اور دل ایک ازا کی نظام چلا رہا ہے تو جب ازا کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ دل سے اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہیں تو اسی طرح جو سفرا ہے اس کا مرکز جگر ہے اور جگر کے تابعہ ہڈی نظام ہے جگر بزاتے خود ایک غدود ہے اور قوت مدافعت اسی کی پیداوار ہے تو جتنا بھی غدود غدی نظام ہے وہ اسی سے چل رہا ہے بلغم جو ہے اس کا مرکز دماغ ہے اور دماغ کے تابعہ اسابی نظام ہے جن کو ہم پٹھے بھی کہتے ہیں تو جتنا اسابی نظام ہے یہ جو ہے دماغ چلا رہا ہے تو اساب کا پورے جسم کے اندر جال بھی سا ہے چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اسابی کی وجہ سے جب اساب کمزور جاتے ہیں تو چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا رکھ جاتا ہے تو یہ جو اخلاعات ہیں ان کے آگے مرکز ہیں اور پھر مرکز آگے ان کے تابعہ آزان ہیں وہ ان کو سپورٹ کرنا ہے پوری بارڈی کا نظام جو ہے اس کے تحت چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں تیب کو سمجھنے کی اور اس پر تجربات کرنے کی اور اس سے فیدہ اٹھانے کی تفیق عطا فرمائے ٹھر تیروں تفیق عطا فرمائے جو